موسیقی السلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے خبر شامل کریں میاچنو سے میاچنو کے علاقے جنڈیالی بنگلہ میں شخص ٹرین کے نیچے آ کر جانبہک ہو گیا جانبہک ہونے والے شخص کی شناخت محمد عمران کے نام سے ہوئی ریسکیو ٹیو نے موقع پر پہنچ کر ناش تحصیل ہیڈکارٹر ہسپتار میاچنو منتقل کر دی میکمہ انہار چینی گوڑ کی مبینہ غفلت کی باعث پنجنت کنال کا بیاسی ہزار کے مقام پر بند ٹوٹ گیا فصلے خراب ہونے کا خدشہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹرز کے ذریعے مٹی اور درخت کاٹ کر شگاف بند گیا جیک بابات کے جمس ہسپتال میں ہوسنگ کیپنگ اور منٹینس کے ٹھیکے بھاری رشوت کے عوض دینے کا انکشاف میاد ختم ہونے پر ٹھیکے دوبارہ کرنے کے بجائے توسی کر کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں راول پنڈی کے علاقہ تھانا گانجمنڈی پولیس کی بڑی کارروائی ڈکیتی اور رازنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث شادہ گینگ کے سرگنا سمیت تین افراد گرفتار ملزمان سے مالے مسروکہ اور اسلحہ برامد کوڈیٹی میں پولیس امن و آمان کی صورتحال برقرار رکھنے میں ناکام مسلح ڈاکوش شہری سے رقم اور مبائل فون چھیر کر فرار ہو گئے عوام کا تھانا کوڈیٹی کے سامنے اتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ ڈیپٹی کمیشنر سکھر جاوید احمد کے حکم پر پنو اکل میں کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے انتظامیہ ان ایکشن دکانداروں سے ویکسین کارڈ چیک کیے گئے تفصیلات کے مطابق حکومت سندھ کے حکمات کی روشنی میں اسسسٹنٹ کمیشنر مولا داد دورانی نے اچانک شہر کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے دکانداروں کے ویکسین کارڈ چیک کیے اور ایس او پیس کی خلاورزی پر دکانداروں پر بھاری جرمانیں آئد کیے گئے کاموں کی کے نواحی علاقے تمبولی میں دو گھروں میں ڈکیتی کی بڑی واردہ ڈاکو چھبیس تولے زیورات اور ستر ہزار روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق تھانہ بھانڈو کے علاقے تمبولی میں ہفتے کی رات دو بجے کے قریب چار نکا پوشت مسلح ڈاکو محمد ریاض کی گھر داخل ہوئے جہاں ڈاکو نے گھر والوں کو جرمال بنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور چار تولے سونے کے زیورات لوٹ لیے اس کے بعد ڈاکو ساتھ والے گھر میں داخل ہوئے وہاں بھی سب گھر والوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا سیف علماریاں توڑ کر ان سے بائس تولے سونے کے زیورات اور ستر ہزار روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ڈی پیو اوکارا فیصل گلزار کا تھانہ حجرہ شاہ مقیم کا اچانک دورہ تھانے میں صفائی ستھرائی موصول شدہ درہاسوں پر کارروائی سمیت دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا حوالات اور فرنٹ ڈیسک میں زیرے التوا درہاسوں کا بھی جائزہ خبر شامل کرتے ہیں سجاول سے نوکری کے لیے اس آجزہ کے ٹیسٹوں میں غلطیوں اور صحیح جوابات کو غلط کرنے کے خلاف اس ساتھ ساکہ سجاول پریس کلپ پر احتجاج چیف جسٹس آف پاکستان چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ سے معاملے کا نوٹس لینے اور امیدواروں کو ان کا جائز حق دینے کا مطالبہ سرائے عالمگیر میں نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میٹرو سٹی کے گارڈز کی فائرنگ سے دو افراد جانبھاک ایک خاتون سمیت گیارہ افراد شدید زخمی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے اہل علاقہ کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا جس کے خلاف اہل علاقہ احتجاج کر رہے تھے مظاہرین کو روکنے کے لئے گارڈز نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک عورتز میں دو افراد جانبھاک ہو گئے واقعے کے بعد موشتہل عوام نے نیجی سوسائٹی کے دفتر کے شیشے توڑ کر دفتر کو آگ لگا دی خانے وال موٹر وے ایم فور پر علمناک ٹریفک حاصہ مسافر بس خائی میں گر گئی بس میں سوار دس کے قریب افراد جانبھاک جبکہ بائیس افراد زخمی ہو گئے حادثہ نیجی کمپنی کی مسافر بس کو شامکورٹ ٹال پلازا کے نزدیک پیش آیا جو چکوات سے کراچی چاہ رہی تھی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں میہ چنو سے میہ چنو میں وجہان والا روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جانبھاک ہو گیا مرنے والے کی شناعت فضل کے نام سے ہوئی جو بہاری کا رہائشی تھا خبر شامل کرتے ہیں نشہرہ وادیہ سون سے پاکستان تحریک انصاف یوتفنگ کے زیر احتمام تقریب میں زلے صدر ملک عاصف مزمل اوان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میرٹ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں پی ٹی آئی یوتفنگ کے جوان پارٹی کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے جوان پارٹی کے لیے محنت چاری رکھیں اور ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو جتوا کر حکومت میں لائیں مانا والا تھانا کی حدود میں ایک اور خاتون زیادتی کا شکار ملزم کی خاتون کو شادی کا جانسہ دے کر مبینہ زیادتی ملزم مشیر تین ماہ تک خاتون کو حب سے بے جاب میں رکھ کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بناتا رہا خاتون نسرت نے نکاح کا مطالبہ کیا تو ملزم اس پر تشدد کرتا رہا ملزم اپنے دوستوں کو بلوا کر خاتون سے زیادتی کرواتا رہا ملزمان زیادتی کرتے وقت ویڈیوز بھی بناتے رہے پولیس نے خاتون کی درہاس پر تحال کوئی کارروائی نہیں کی خاتون کی آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل ساتھ کا بات سے آپ کو خبر دیں ساتھ کا بعد میں پولیس نے اندھے قاتل کی واردار ٹریس کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے اعترافی جرم کر لیا مزید چال لیتے ہیں عبدالغفار مہر کی اس ریپورٹ میں 22 اگست کو ساتھ کا بات کے علاقے منٹھار میں سیم نالے سے ناقابل شناکت لاج پر آمد ہوئی تو منٹھار پولیس نے زابطہ کارروائی کے بعد امانتن دفنا دی تھی 19 اگست کو 210 پی سے میر محمد نامی شخص کو اکتر شہر ساتھ منٹھار لے گیا مگر وہ واپس نہ آیا تو ورسہ نے اکتر شہر کے خلاف تھانہ کورٹ سبزل میں مقدمہ درج کروایا پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت سے چلاک ملزم کے خلاف تحقیقات کا آگاز کیا تو ملزم اکتر شہر اور اساتھی یوسف مہر کو گرفتار کر لیا ملزمان نے مقتول کو سر میں گولی مار کر منٹھار سیم نالے میں پھینکنے کا اعتراف کر لیا عوام میں اعتماد بحل کیا ہے بلکہ جرائم پیشہ ناصر کے لیے خطرے کا سائرن بجا دیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار مہار ایون ٹی وی صادق آباد چنیوڑ کی رہائشی غریب ماں جوان سالہ معذور بیٹے کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر چوبیس سالہ نوجوان علاج کے ویسے نہ ہونے پر چھ سال سے معذوری کی زندگی جینے پر مجبور چھ سال قبل روڈ حادثے میں ریڈ کی ہڈی اور مہروں پر چوڑ لگنے سے چوبیس سالہ شاہد چلنے پھرنے سے کاثر ہو گیا تھا حویری لکھا کے علاقے ہر سلمان کی میرینجرز چیک پوسٹ پر پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کاروائی تلاشی کے دوران لاہور سے منتظر آباد جانے والی گھاڑی سے پچاس کارتوس اور منشیات برامت جبکہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ڈینگی کے وار تیزی سے جاری خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے آٹھ سو دو ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو تینتالیس مصبت کیسز سامنے آئے تھٹا کے علاقے مکلی میں قومی شہرہ پر قائم اللہ کے نینانوے ناموں والا ٹاور گر گیا ٹاور ٹی ایم ای تھٹا نے دوہزار گیارہ میں تعمیر کیا تھا ناکس مٹیریل کے باعث ٹاور زبو خالی کا شکار ہو گیا تھا تھول کے تھانہ اے سیکشن کی حدود اناج منڈی کے مقام پر فائرنگ کی نتیجے میں نوجوان قتل موٹسائیکل سوار نامعلوم افراد نے ہمام پر بیٹھے ہوئے نوجوان پر فائرنگ کی مزید افصیلات جانتے ہیں ہمارے نوائندہ جی ایم جمالی سے جی ایم جمالی اگاہ کرنے کے لئے شکریہ آخر بے خبر شامل کرتے ہیں قاضی احمد سے مسلم لیگ فنکشنل کی تحصیل قاضی احمد کے سابقہ صدر سید عاصف علی شاہ جیلانی نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے علاقائی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آبڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.a1tv.p کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب ڈویٹر اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی